نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں جواب دینا پڑے گا اور آپ کے ساتھ میں ہوں پوچھو عیادہ مکہ منطری اروند کیجریوال اور پراجیپال بی کے سقسینہ گبیچ سوطنطرتہ دیوز پر جھنڈا فیرانے کو لے کر بیواد بڑھتا جا رہا ہے کیجریوال نے جیل سے ایل جی کو خط لکھ کر بتائے کہ سوطنطرتہ دیوز پر آتیشی جھنڈا فیرائیں گی لیکن سوانے پرشاسن ویبھاگ نے اس کی تیاری کرنے سے انکار کر دیا کیجریوال کے اس خط پر پہلے تو تیہار جیل پرشاسن نے سخت اعتراض جتایا اور اب سوانے پرشاسن ویبھاگ نے اپنے ہی منطری گوپال رائے کو پتھر لکھ کر صاف کیا کہ جھنڈا روہن پر ویبھاگ منطری کے نردیش کو نہیں مانے گا ویبھاگ نے آتیشی کے جھنڈا فیرانی کے تیاری کیا جانے سے انکار کر دیا اس بیچ پور ڈپٹی سی اے منطری سوڈیا نے سواتن ترتا دیواز کے موقع پر راج نیتی کو دربھاگ پون بتایا اب سوال یہ اٹھنے لگے ہیں کہ سواتن ترتا دیواز پر چھتر سال اسٹیڈیم میں آخر جھنڈا کون فہرائے گا آج اسی مدی پر چرچہ ہوگی لیکن پہلے پور ڈپٹی سی اے منطری سوڈیا نے کیا کچھ کا ایک بار وہ سن لیتے ہیں دیکھیں یہ بہت ہی انفرشنیٹ ہے کہ سواتن ترتا دیواز جیسے پاون افسر پر اتنی تچی پالٹیکس ہو رہی ہے اور وہ بھی کیا میں اخباروں میں پڑھتا رہتا ہوں کہ کوئی جیل میں بند ایک بہت مہا ٹھگیا ہے سوکیش نام ہے ان کا شاید ان کی چٹھی جب لکھی جاتی ہے وہ کوئی چٹھی لکھتے ہیں سوکیش چٹھی لکھتا ہے تو وہ تیہار پرشاشن بھی باقاعدہ ال جی صاحب کو سمیٹ کرتا ہے اور ایل جی صاحب بھی باقاعدہ اس پر ایکشن لیتے ہوئے کاروائی کرتے ہیں جو بھی ہے اور جب دلی کے چیف مینسٹر چنے ہوئے چٹھی لکھتے ہیں تو تیہار پرشاشن بھی اور ایل جی صاحب بھی ایل جی صاحب تیہار پرشاشن کو کہتے ہیں خبردار جو اگر ان کی چٹھی بھیجی کہ ایجری وال جی کے چٹھی کو بھی مگا لیتے بھائی کہاں ہیں سواتن ترتا دیواز تو بہت مہان افسر ہے اس کے بارے میں اگر دلی کے سٹنگ سی ایم نے چٹھی لکھی ہے تو ان کے اوفیس کو ایک ڈی جی اوفیس میں فون ہی کرنا تھا بھی سنایا کہ ایجری وال جی نے چٹھی لکھی ہے کہاں ہیں وہ بھیج دو پر نہیں ان کو نہ سواتن ترتا سے کوئی لینا دینا ہے نہ ان کو دیس سے کوئی لینا دینا ہے تو یہاں منیس سو دیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت درباگ کے پونھ ہیں آج کل میں بھی اس سے پہلے بھی اخبار پڑھ رہا تھا جو آج کل راجنیتی ہو رہی ہے یہ بہت درباگ یہ پونھ ہیں آئیے اس پر چرچہ کے شروعات کرتے ہیں چرچہ کے لئے ڈاکٹر انیل گپتر آئیں گے پروکتہ بیجے پی اور آجے ورما نیتا کانگریس جلدی ہمارے ساتھ میں ہوں گے اور اس وقت ہودا جری والا اس وقت ہمارے ساتھ میں نیتا آمادنی پارٹی تو ہودا جی اب کون لہرائے گا تیرنگا دیکھئے تیرنگا لہرانا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا سمویدانی حق ہے ان فاٹ کسی سٹیزن کے لئے بھی اس حق کا پرافدان ہے اگر آپ اس کی جو پولیسی سے اس کو پالو کریں اور اس کا جو طور طریقہ ہے اس کو صحیح معنی میں پالو کریں جہاں تک عام آتنی پارٹی کے چھتراصل سٹیڈیم میں جھنڈا لہرانے کا سوال ہے تو اس پہ یہ بہت افسوسناک راجنیتی جو بھاتی جھنڈا پارٹی کے تحت ہو رہی ہے اس پہ ظاہر سی باتیں سنگیان لیا جائے گا میٹر ہائے آتھارٹیز کو بھیج دی گئی ہیں اور ہم اسی کے جواب کا ویٹ کر رہے ہیں آتیشی جی اگر جھنڈا لہراتی ہیں تو یہ کانسٹیٹیوشنلی کہیں پہ غلط نہیں ہے کیونکہ جی اے ڈی کے جو منتری گوپال رائیٹ جی ہیں انہوں نے اس چیز کی ہری جھنڈی دی ہے ارون کے جی وال جی چاہتے تھے کہ آتیشی جھنڈا لہراتی ہیں مانتری جی کہہ رہے ہیں جھنڈا فہرائی ہے ان کا ویباق کہہ رہا ہے کہ یہ پاسیبل نہیں ہے ہم تیاری نہیں کریں گے تو یہ کیا چل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جھنڈا لہرانے پہ اگر آپ اس طرح کی گردی راجنیتی کر رہے ہو تو یہ بہت افسوسنات بات ہے اور بیجے پی کا اس میں کیا رول ہے پندرہ آگست کا جو انڈیپیننس ڈے ہے وہ پورے ملک کے لیے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے لیے بڑا گورف دین وشے ہوتا ہے یہ پوچھوس میں بھارتی جنتہ پارٹی کا رول کیا ہے آپ نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس میں گری ہوئی راجنیتی کر رہی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا اس میں رول جانے بھاگ آپ کا منتری آپ کے لیٹر آپ کا ال جی صاحب کہہ رہے ہیں لیٹر نہیں پہنچا کونسی پڑی بات ہے یہ پتہ لگوانا کہ لیٹر دیا گیا ہے یا نہیں آپ یہی چیز کو خارج کر رہے ہو جواب انیل گپتا جی جی نمشکر آپ کو سبھی درشکو نمشکر دیکھیں ہر ویکتی کو ہر دیش کے ناغری کو جھنڈا فہرانا چاہیے ہمارا بھی مانے موڈی جی کے آوان پر پورے دیش میں ترنگا یاترہ نکالی جا رہی ہے ہر ہمارا دیش کا ناغری کاری کرتا گہرہ تارک سے اپنے اپنے گھروں پر اپنے اپنے پرستانوں پر جھنڈا فہرائے جائے ابھی آم آدمی پارٹی کی پروکتہ نے کہا آم آدمی پارٹی کو جھنڈا آپ بھی بینجی جھنڈا فہرائیے کوئی دکت نہیں آپ اپنے جگہ پر آفیس میں جہاں آپ کو ہیں یہ تو گھر کا وشے ہیں وشے ہیں کہ دلی کے مکہ منتری جیل میں ہیں اور مجھے سرپرائز ہوا جب منیش شدہ کی جب میں بیان سن رہا تھا یہ کتنی نیچے تک جاتے ہیں آج انہوں نے کیجریوال صاحب کو سرکیش تھگ سے کمبیر کر دیا کہ سرکیش تھگ کی چٹھی آتی ہے اور کیجریوال صاحب کی آتی ہے آپ کیسی سوچ ہیں آپ کی ایک تھڑ سے آپ بیچ میں مت بولیے میں میری بات سنیئے پہلے میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا تھا کیونکہ جب بھی آپ کو کچھ سننے میں دکھ ہوتی تھا بیچ میں بولتے ہیں دوسری بات دیکھیں ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ جیل سے سرکار نہیں چلتی ہیں اور مکہ منتری جی کو نیتکتہ کے ادھار پر استیفہ دینا چاہیے پر انہوں نے نہیں دیا دکت کے آج پوری دلی کی ویبستہ ہے پوری دلی کی پرشاستنگ ویبستہ تھب ہو چکی ہے جب سے مار سے کیجریوال صاحب جیل ہے جیل میں گئے ہوئے ہیں کیا مکہ منتری کی کوئی کیابنٹ بیٹک نہیں ہو رہی کوئی جیسیزن نہیں ہو رہی کچھ نہیں ہوئی ہے آج وہ قیدی کے روب میں ہیں اور وہ ان کی ہٹ در امنا کی وجہ سے وہ ایز ایک قیدی ہے تیار جیل کے اندر ہیں پر وہ مکہ منتری کا وہ کام نہیں کر سکتے اس لئے ہم نے ڈیوان کی ہے اب آپ دلی پریزن رولز کی بات کریے دلی پریزن رولز کے سیکشن دلی پریزن رولز دو دے راڑا کے سیکشن فائیو ایٹی فائیو فائیو ایٹی ایٹ سکس ٹونڈی سکس ٹونڈی سیون کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو بھی دلی کے تیار میں یہ کہیں پر ہی جیل کے اندر دلی کے اندر بند ہے وہ اس طریقے سے کامیونیگیشن نہیں کر سکتا صرف پریویٹلی ڈیزگنیٹیڈ جو آلاوڈ کی ہیں کوٹ نے ان کے ساتھ ہی کامیونیگیٹ کر سکتا ہے مکھے مندری جیل کے اندر ہیں ان کے ہٹ درما کے ساتھ انہوں نے گتی نہیں چھوڑی پر وہ جیل سے سرکار نہیں چلا سکتے یہ سمجھ بھی آنا چاہیے نائی پرنیگا پر وہ مانتے نہیں اگر ان کو اپنا ہی چھوک اگر آتی جیجی کو جھنڈا فہرانا ہے تو ریزائن کریں آتی جیجی کو مکھے مندری بنائیں مکھے مندری آج بنائیں جواب دیجے جواب دیجے آدھیکار نہیں تھا پر انہوں نے سیدھے ال جی کو چٹھی لگ دی جیل پرشاہ سن اس پر ناراضگی ظاہر کرتا ہے اعتراض جاتاتا ہے کہ آپ کو جو لوگ نردھاری تھے ان تک ہی آپ لیٹر پہنچا سکتے ہیں پہلی میں آماتی پارٹی کے اندر ایک ہر بڑی کا ماحول کریئٹ ہو جائے پیپلز ریپریزنٹیشن ایک نائنٹین ففٹی ون کے تحت ارون کی جیوال جی جو ابھی بھی چیت منسٹر کے طور پہ ہی وہ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ جیل کے اندر ہی کیوں نہ ہو بٹ سٹنگ چیت منسٹر نہیں ہے لیکن ہوجا جی اس پاتھ کو تو آپ مانیں گی نہ کہ اگر کوئی بھی سی ایم جیل میں رہ کر سرکار چلاتا ہے تو بہت سارے کام جو اور تیزی سے ہو سکتے تھے اور میں کافی حد تک ڈیلے ہوتا ہے اور آپ بھی جنرلی کی جنرلی کی سر پر چناو ہے وہ آج بھی سٹنگ چیت منسٹر کے طور پہ ہی موجود ہے بس پڑ کتنا ہے کہ بی جی پی کی گندی راجنیتی کی وجہ سے وہ جیل میں ہے جیل کے بھار نہیں ہے جس طرح سے سنجھے سنگھ جی کو بیل ملی لیکن ایک سلی مودہ جی اگر آپ یہ کہہ رہے کہ بی جی پی کی گندی راجنیتی تو یہ پالیسی بنائی آپ نے آروپ لگے آپ پر پیسو کے ہیر فیر کے آروپ لگے آپ پر مکھے منتری گئے جیل میں تو اس میں بی جی پی کا کیا رول ہے اور دوسرا کوٹ سے نہیں ملی گیا رہا آرون دی کے جی وال کو سپریم کورٹ رہا دیتا ہے راوزیوینی کوٹ سے بھی رہا دیتا یہ تو کانونی پرکریہ ہے نا مام یہ تو کانونی پرکریہ ہے نا اس میں بی جی پی کی گندی راجنیتی کہاں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوٹ ان کے شارعوں پر چل رہا ہے یہ آپ کہنا چاہیے اور آپ کو پتا ہی کہ یہ کوٹ کا معنی ہے یہ کہنا سترہ مہینے تک جو ان کا سمیدھان ایک حد تا آرٹیکل ٹوئیٹی ورل کی تحت ان کو ایک پیر ان سپیڈی ٹرائل نہیں ملا سترہ مہینے کے بعد بھی سپریم پورٹ نے اسی چیز کو سنگیان لیا اور دوسری بات اس مددے کو اٹھانے والد سب سے پہلے کانگریس تھی جو کانگریس آپ کے ساتھ ہے جو آئین ڈی آئی ایلانس کا حصہ ہے کانگریس اس بات آپ کانگریس کو کیوں نہیں کوئیتے اس ماملے میں یہ غلط طریقے سے آپ ہمارے نیتاؤں کو جیل میں بند نہیں کرے چاہے وہ ہیمن سورین چاہے آم آدمی پارٹی کے کسی نیتا کی بات ہو جس طریقے سے ایک کے بعد ایک ہمارے منتریوں کو بیل مل رہی ہے ہمارے راجے سب سورین نے اسطیفہ دیا تھا اگر آپ ہیمن سورین کا ایجامپل لیتے ہیں تو دیکھئے یہ ایک عدی کار ہے کسی بھی سی ایم کا میں اس بات پر نہیں جاری لیکن کیونکہ ہیمن سورین کا ایجامپل دیا تو ہیمن سورین نے اسطیفہ دیا ان کے بیہا پر کوئی دوسرا مکہ منتری بنا وہ جیل سے رہا ہوئے ان کو راہت ملی وہ پھر سے مکہ منتری پت کی شپت لیتے ہیں تو وہ اگر آپ ایک عدی ایجامپل دی رہے ہیں تو پھر ان کا ایجامپل تو تھوڑا سا آلہ گیا نا مام ان کے پارٹی ان کے پارٹی کا جو نی جی نیے تھا کہ وہ اسطیفہ دے انہوں نے سطیفہ دیا ہماری پارٹی کا یہ نینہ ہی کیونکہ سمندھان کے حساب سے ہم غلط نہیں ہیں پیپلز رپریزنٹیشن ایک نائنٹین پفٹی ون کے حساب سے ہم غلط نہیں ہیں اور اروید کے جیواز تو زبدستی پھسایا جا رہا ہے ان سارے معاملوں میں یہ بات بھی سب کے سامنے جنتہ کے سامنے بھی ہے اور پارٹی کو بھی بہت بھی باقیت ہے کہ یہ تمام جو ان کے ساتھ اس طریقے کی راجنیتی ہو رہی ہے جس میں دلی بازیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ دلی کے ہر معاملے کو آپ کی سازش سے پیچیدہ آپ لوگ بنا دیتے ہیں یہ جھنڈا فیرانہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی اگر اروید کے جیوال کے بحاف پر آتیشی جی لہراتی تیرنگا تو کیا ہو جاتا یہ کہہ رہے ہیں آپ اس میں سازشن پیچیدہ کرتے ہیں ہر معاملے کو پوچھا جی سازشن آتا ہے تو یہ بوخلا جاتے ہیں اس کوٹ کو کری سائز کرتے ہیں جب راجنگا 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 آپ کے پاس بابا سلوٹری ایک بار آتیشی دلی کی منترے کیا بچکہ کرنے کی کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی آم آدمی پارٹی کے نیتاؤں پر جھوٹے کیس لگائے ان جھوٹے کیس میں ریڈ پر ریڈ کری ریڈ پر ریڈ کری ایک روپہ بھی بھرشتہ چار کاؤں نے نہیں ملا لیکن پھر بھی آم آدمی پارٹی کے سبھی سینئر نیتاؤں کو جیل میں ڈال دیا منیش سی سودیہ جی کو گرفتار کیا ستیندر جین جی کو گرفتار کیا سنجے سنگ جی کو گرفتار کیا دلی کے لوگ پریا مکھے منتری اروند کے اجریوال جی کو گرفتار کیا ایسی گرفتاریاں ہمیں ستنطرتہ سنگرام کی یاد دلاتی ہیں اس سمیں میں بھی جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے ان کو بھی جھوٹے مقدموں کے تحت جیل میں ڈالا جاتا تھا جوہاللہ نہرو جی جیل میں رہے لالا لاجپت رائے جی جیل میں رہے مہاتمہ گاندھی جیل میں رہے ہر تانہ پکشیوں کو چپ کرنے کے لیے جیل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے سوچا تھا کہ اپنی اس تانہ شاہی سے آم آدمی پارٹی کو توڑ دیں گے دبا دیں گے لیکن ان کی ہر سمبھو کوشش کے بعد بھی آم آدمی پارٹی دبی نہیں آم آدمی پارٹی ٹوٹی نہیں اور آخر کب منیش سودیہ جی کے جیل میں سترہ مہینے ہونے کے بعد بھی تو منتری آتشی ایک بار پھر حملہ بولتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ سازیشن ہو رہا ہے آنیل گپتہ اس کا جواب دیجے گا دیکھیں میں جب آپ نے روکہ میں کہہ رہا تھا عام آدمی پارٹی کے نیتہ اور کاری کرتا پکن چھوز کی بات کرتے ہیں جو چیزیں ان کے فیور میں ہوتی ہیں اس کو لیتے ہیں جو نہیں ہوتی اس کو کرتے ہیں جب سپرنگ کوٹ نے ایلڈر مین کے ایم سی ڈیلڈر مین کا دیسن لیا تو انہوں نے کوٹ کو بھی کرتی سائز کیا جب ہائی کوٹ نے راجن دنگر والے اشعے پہ کہا کہ دلی کی ساری ویبستہ دلی سرکار ٹھپ ہو گئی تو کرتی سائز کیا ابھی منی سوسیدہ جی کو جیل ملی دس دس لاکھ شوٹی بونڈ دس لاکھ کے دو بونڈ ہفتے میں دو دن تھانے میں ہاجری جی اپنی لوکیشن شیئر کرنا کیا وہ ابھی بری ہوئے ہیں کیا نہیں ان کو جیل ابھی بیل ملی بیل ایک نورمال پرکریا جہاں تک انہوں نے بات کی پیپل ریپرزنٹیشن کی میں مان تو پیپل ریپرزنٹیشن کہتا تبھی تو وہ بھی میں بھی تو کہہ رہا مکھے منتری کی جی وال پر پیپل ریپرزنٹیشن کو مان گے پر دلی پریزنٹیشن روز سیکشن فائی ایٹی ایٹ سیکسی 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 کیا کہتا ہے اس کو بھی پڑھ لینا چیئے وہ کہتا ہے جو کہہ دی ہیں وہ اس طریقے سے انسٹیکشن نہیں دے سکتا اس طرح سے کٹی نہیں لگ سکتا آپ پیپل ریپرزنٹیشن ایک کو مانیں گے پر دلی پریزن رول کو نہیں مانیں گے جو آپ کی سویلت ہیں اس کو مانیں گے قانون کی حویلہ کریں گے جو قانون آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کو سکتیفہ دیں ان کو مکہ منطری بنائے ہم طاقت کریں گے کیا دکت ہے ان کی مجورٹی ہے دکت کیا ہے ان کے پارٹی میں ایک شطر راج صرف کے جو صاحب کے لاؤ کچھ نہیں ہے اب انہوں نے کہا کتنے گھوٹالے پترگار وارتہ میں کیا رہی راج گھوٹالا کیسے ہوا تین سا آپ سے سسپینڈ ہوئے فیک میڈیسن گھوٹالا اسٹی پی گھوٹالا بس پینک بٹن کتنے گھوٹالا کی بات کریں اور یہ بات کرتے جوالا نہرو جی یہ بات کرتے لالا لاج پتر آئے گی گھوٹالے گھوٹالے کی آروپے ست جانج کا بیشہ ہو آبی تو آس ترنگے پر بات کر لیتے نا بڑا سوال یہ ہے حدا داری والا جی اب آگے کیا آپ لوگوں کا نیکس سیف کیا ہوگا ہم لوگ نے میٹا حائر اتھارٹیز تک پہنچائے ہوا ہے ہم جواب کا انتظار کر رہے ہیں LG صاحب جھوٹ بول رہے ہیں کہ کو ہائر اتھارٹیز کی ڈائریکشن کو ویٹ کر رہے ہیں ہائر اتھارٹیز کون دلی کے لیے انفرچنیٹلی اس معاملے میں جہاں پہ LG ہر چیز سنگیان لیتے ہیں ہمیں کچھ کام نہیں کرنے دیتے ہیں یہ ابھی MCD کی بات کر رہے تھے تو سٹیننگ کمیٹی کا آج تک پہ آج 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 آپ لوگ گندی راجنیتی کرتے ہیں آجے ورما جی اس پورے پرکرن پر کانگریس کا کیا سٹینڈ ہے آروند کے جیوال کا پتر لکھنا ال جی کا کہنا ہم کو پتر نہ ملنا جیل پرشاہ سنگیز پر ناراضگی ظاہر کرنا کہ آپ کو جو نرداری آثورٹیز ہیں یا جو لوگ ہیں ان تک ہی آپ پتر بھیج سکتے ہیں لیکن آپ تو نیموں کا اولنگن کر رہے ہیں پھر آم آدمی پارٹی کا کہنا یا سازی شہن سب کچھ ہونا کانگریس اس پر کیا کہے گی دیکھیں بھارتی ہے سنبیدان میں بھارت کے لوگ پنتر میں سنبیدان سب کو جو ہے ادھکار دیتا ہے کہ اپنے بجاب کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور پھر دیز کی سرکار اگر باجپا کا کوئی بھی نہیں تھا اگر بلت کار میں چندہ دینے میں یا برشتہ چار میں ارہشت ہوتا ہے نہ ایڈی پہ نام آتا ہے برشتہ چار دل جاتے ہیں نہ ان کے اوپر کاریابہ ہوتی نہ ان کے لیے قانون ہے نہ ان کے لیے سنبیدان ہے نہ ان کے لیے سسٹم ہے نہ ان کے لیے سسٹا چھار ہے اگر ہے تو یہ کیول کیول اپوزیشن کے لوگوں کے لیے اپوزیشن میں اس میں عجی برما ہوں کیجریوال جی ہوں راہول گاندی جی ہوں یا ادھر ہیمند سورن ہوں یا پورے ادھر پارٹی اکلے شادہ ہوں تو یہ سرکار کا ایک پولٹیکل ویڈیٹا ہے کہ کسی بھی طرح سے جرمن کے تانہ شاید سارتا ہیڈلر کی طرح جیسے وہ کرتا تھا اپنے ویروزیوں کے اوپر اٹیک کرتا تھا ان کے لیے جائز نہ جائز سنبیدانی گیر سنبیدانی ساری چیزیں استعمال کرتے تھے سارے ہتھیار پاور کے بینا پاور کے ایٹومک نون ایٹومک سنبیدانی نون سنبیدانی تو یہ سرکار کو اگر ہم کوئی چیزیں لکھ کے کجریوال ہو یا آجے برماؤں اور راول گانڈی ہوں یا اکھلے شادو ہوں یا پریانکا جی ہوں لکھ کے اگر دے رہے ہیں تو وہ صحیح لکھ کے دے رہے ہیں کہ نہیں آرہے ہوں گے اور نہیں آرہے ہیں تو پھر اس نے سرکار کو سنگیال لینا چیزیں دیس کی کو مشمنی نہیں کرنی چاہیے ایتا نہیں ہے کہ ہم لوگ دیس دروئی ہیں اور اگر آپ یہ تیکر لوگ ہے کہ ہم لوگ دیس دروئی ہیں راج دروئی ہیں تو پھر ٹھیک ہے ہم دیس دروئی راج دروئی بن کے دیس کی سیوہ کریں گے مہاتما گانڈی بھی تو اس وقت کے راج دروئی اور دیس دروئی تے انگریجوں کے کلاب آجادی دلائی کیوں نے تو بھارت دوبارے سے غلام ہو گیا ہے اور ان کالے انگریجوں سے آجادی دلانی ہے اس بھارت کو یہ کہہ رہا ہے نیام قانون اسے بھی پکشی نیتاؤں کے لئے لاغو ہوتے ہیں دیکھیں چینل پہ آکے باشن دینا بڑا آسان ہوتا ہے تتھو پہ بات نہیں کرتے مجھے لگتا ہے نہیں کانگریس کے لئے چینل پہ سیڈی لے کے آنا آئی ٹی تیل کا بہت آسان ہے آپ اپنی وادی سے بجھ بھولئے آئی ٹی تیل کی سیڈی بس پڑھئے آئی ٹی تیل کا لکھا ہوا ایجندہ بس پڑھئے آئی ٹی سیل کا پر انڈی کا بس پڑھے پاکے جنتہ پارٹی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا مٹر تھا کیا یہ سمیدھانی دارے گا رہ کر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سادش کر رہے ہیں آپ دلی کے ہر معاملے کو پیچیدہ کر رہے ہیں سنی اپو جا جی یہ میرا کام نہیں ہے کون جنڈا فرائے گا کون یہ سرکار کا کام ہے آج بھی دلی کے مکہ منٹری کوئی آج کی پارٹی کوئی آج کی پارٹی نہیں ہے جو سسٹم نہیں پتا جو رول نہیں پتا جیل محکمہ اس پر اپنا اوبجیکشن درج کر آرہا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ اتنی پاسیبیلٹیز ہو ستی تو پھر آپ نے جو نیم ہے اس کے تحت میں جا کر لیٹر کیوں نہیں سمیٹ کر آیا پھر کیوں جیل سے سیدھے ال جی کے نام پر خط لکھتی ہے جو کی علاو نہیں ہے نیم کے تحت نیم کے تحت ہی خط لکھا گیا ہے اگر ڈیلی پریزنز اس پر راجنیٹی کرنا چاہتی ہے پہلی بات تو اس چیز پر راجنیٹی ہونے ہی نہیں چاہیے ایک سمدھانک رائٹ ہے کسی بھی ہندوستانی کا لیٹ الون اگر ان کو نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اس گندی راجنیٹی کے تحت تو اس میں آپ سیدھے چھلے چھلے بہت شکریہ آپ تمام جو ہمارے مہمان رہے خاص جڑنے کے لیے اور جانکاری دینے کے لیے اپنا پکش رکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو کل ملا کر دیکھئے فیلال یہ تو ہے کہ راجنیٹی لگاتار ہائے ہوتی جارے اور اس کی وجہ ہے دیش میں ہونے والے ان راجیوں میں چناف اور اس کے کارن سے یہ سیاسی وار پلٹ پارک کا سلسلہ تو آگے بھی چلنے والا ہے نمسکار